اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں QCA T20 Cup کے آج کے دن کے پہلے میچ کی سیریز کا یہ دوستو تیسرا کارٹر فائنل میچ ہے جو یہاں پہ کھیلا جائے گا ٹیم UDC vs. ٹیم CHR کے بیچ میں تو ویڈیو کے اندر دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کس مقابلے میں کون سا کھلاڑی آپ کو کس نمبر میں بلے باجی کر کے دے گا کون سا گندواز آپ کو کتنے اوبر کی گندوازی کر کے دے سکتا اور کون سا کھلاڑی آپ کے لیے ایمپورڈنٹ ہو سکتے ہیں سمال لکھ کے لیے اور گرہ لکھ کے لیے تو اوبرال آپ کو ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کرنا ہے پورا دیکھنا ہے اگر آپ لوگ اس میچ میں انویسٹمنٹ کر رہے ہو یا دوستو ون کرنا چاہتے ہو باقی جو بھی میری فائنل اپ ڈیٹ ہوگی جو میری فائنل ٹیم ہوگی یا جس بھی ٹیم کے ساتھ میں انویسٹمنٹ کروں گا وہ ٹیم آپ کو ملے گی صرف ہمارے ٹیلیگرام چینل پر فائنل اپ ڈیٹ ہو فائنل ٹیم جو ہے آپ کو صرف ٹیلیگرام پر ہی ملے گا اور یہ آپ کے لیے ضروری بھی ہے اور آپ کے لیے ایمپورڈنٹ بھی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہاں پہ کہ جو یہ میچ ہے وہ کس گراؤنڈ بے کھیلا جائے گا تو یہ میچ کھیلا جائے گا ایم آئی سی کرکٹ گراؤنڈ بے جہاں پر آپ کو ایوریس فرسٹ کرنگ سکور 134 کے آس پاس بنتا ہوا نظر آ جائے گا وکیٹ کی میں بات کروں تو تیج گیندواز اس وکیٹ پر اچھا کر سکتے ہیں باقی اگر میں بات کروں دوستو سب سے پہلے وکیٹ کی بھی سیکشن کی تو آپ کے سامنے پہلا نام نکل گیا آتا ہے بھائی ڈی لویس کا ڈی لویس کی میں بات کروں بھائی سر سر پرسنٹ لوگ یہاں پر ان کو اپنی ڈیم میں پک کر کے چل رہے ہیں اور اگر میں بات کروں کی یہ آپ کو کس نمبر پر بیٹنگ کر کے دیں گے تو ان کا جو بیٹنگ آرڈر ہے وہ بھائی یہ نمبر تین پر لاسٹ میچ میں دیکھا جائے اپنی ڈیم کے لئے صرف انہوں نے دو رنی بنایتے ہیں لیکن آپ کو نمبر تین پر بیٹنگ کر کے دے سکتے ہیں ڈی سوزا کی اگر میں بات کروں دوستو جو کی سی اچار کی اور سے آتے ہیں تو بھائی اپنی ڈیم کے لئے وکیٹ کیبنگ تو کر رہے ہیں لیکن ان کا بیٹنگ آرڈر کافی زیادہ نیچے ہے لاسٹ میچ میں تو بھائی اپنا کھاتا بھی نہیں کھول پائے جبکہ میں بات کروں یہاں پہ دوستو ایم میرار کی ان کی اگر میں بات کروں تو یہ بھی یو ڈی سی کی اور سے آتے ہیں اور ان کا جو پرفارمنس ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں لاسٹ میچ میں کیسا رادہ تو اگر میں بھائی یہاں پر ایم میرار کی بات کروں تو بھائی یہ بھی بہت زیادہ نیچے بیٹنگ کر رہے ہیں تو ابھی کے لئے دیکھا جائے تو ڈی لوی سی آپ کے لئے کی ایمپورٹن پلیر ہے میں ان کو بھی کروں گا لیکن اگر یہاں پہ ان ڈی سوزا کی ڈیم پہلے بیٹنگ کر دیئے تو آپ ان ڈی سوزا کو ٹرائی کر سکتے ہو جو کی آپ کو ایک آپشن پروائیڈ کراتے ہیں ویکڈ کیپنگ کا بھی بیٹنگ کی بات کرتے ہیں پہلا نام نکل کے آتا ہے اتھمبلے کا اتھمبلے کی میں بات کروں تو اپنی ڈیم کی اور سے بھائی اوپن کر دوئے نظر آ جائیں گے لاسٹ میچ میں پندرہ رن بنا کر آئے ہیں تو اس میچ میں بھی ایمپورٹنٹ ہو سکتے ہیں بات نکل کے آتی ہے وارسی کی جو کی سی اے چار کی اور ساہتے ہیں وارسی کی میں بات کروں تو بھائی بیٹنگ آرڈر جو ہے ان کا کافی زیادہ نیچے ہے تو ان کو بھی کرنا بہت ہی مشکل رہنے والا ہے اس کے بعد آپ دیکھو کہ تو اور کوئی زیادہ بیٹنگ آپ کے پاس ہے نہیں تو ابھی کے لئے میں اتھمبلے کو بھی کر رہا ہوں باقی آپ کے سامنے آپ کے ایس ریاس جو کی یو ڈی سی کی اور ساتھ ہیں ایس ریاس جو ہیں آپ کو اوپن کر دوئے نظر آ جائیں گے لاسٹ میچ میں انیس سن بنائے تو آپ یہاں سے ان کو ٹرائی کر سکتے ہو باقی نام نکل کے آتا ہے ایف سیک کا ایف سیک کی میں بات کروں تو یہ بھی جو ہیں آپ کو اوپن کر دوئے نظر آ جائیں گے تو آپ یہاں سے ان کو بھی ٹرائی کر سکتے ہو لاسٹ میچ میں گیار آرہان اپنی ڈیم کے لئے بنایا ہے تو اس میچ میں بھی اچھا کر سکتے ہیں باقی یہاں پر اس کامل علی ایمپورٹنٹ رہی ہے نیچے آپ کے سامنے آتا ہے دلمیدہ کا اپشن ان کی اگر میں بات کروں بھائی دلمیدہ کی تو ان کا بھی جو بیٹنگ آٹ رہے وہ کافی زیادہ نیچے لیکن اپنی ڈیم کے کیپٹن ہے اور لاسٹ میچ میں چونتی سن بنا کر آئے ہیں تو اگر ان کی ڈیم فرسٹ ایننگ میں بیٹنگ کرتی ہے تو اب آپ یہاں پر ان کو بھی ٹرائی کر سکتا ابھی کے لئے میں بیٹنگ سیکشن سے تین من بیٹ سن کے ساتھ جاؤں گا بات کرتے ہیں دوستو یہاں پر الراونڈ آس سیکشن کی الراونڈ آس سیکشن کی میں بات کروں پہلا نام نکل کے آتا ہے کوسلا کا چھاسی پرسنٹ جنتا کوسلا کو لے کے جا رہی ہے سیہ چار کی اور سے آپ کو پلے کر دوئے نظر آ جائیں گے لاسٹ میچ میں اپنی ڈیم کے لئے اوپن کیا اور سانگڈار 49 سن اپنی ڈیم کے لئے بنایا ہے اور اگر میں بات کروں گیندواجی کی تو وہ بھی کافی کمال کر رہی ہے گیندواجی سے بھی انہوں نے ایک ویکن نکالا تھا تو ایمپورٹنٹ ہے آپ یہاں سے بھی کر کے چلو گے اما سنگر کی میں بات کروں تو بھائی جانے جاتے ہیں اپنی گیندواجی کے لئے لاسٹ میچ میں بلے سے بھائی سن بھی بنایا اور اگر میں بات کروں گیندواجی کی تو گیندواجی سے بھی انہوں نے لاسٹ میچ میں دو ویکن نکالے ہیں تو آپ ان کو بھی ٹرائی کر سکتے ہو باقی آپ پر نام نکل کے آتا ہے آر اچاری کا تالیس پرسنٹ سیلیکشن ہے آر اچاری کا لاسٹ میچ میں پراؤپر تین اوور کی باولنگر کے ایک ویکن نکالا لے کے جانا چاہو تو آپ جا سکتے ہو باقی میں بات کروں اب دول ماجد کی اب دول ماجد کی بات کی جائے لاسٹ میچ میں چار ویکن نکالیں ایک آور میڈن بھی رہا ہے ان کا اس کے علاوہ یہ آپ کو جو بلے باجی ہیں وہ کہاں پر کر کے دیں گے بلے باجی ہیں جو آپ کو نمبر چار پر کر کے دیں گے لاسٹ میچ میں دورہ نہیں کر کر آئے تھے تو آپ یہاں سے ان کو ٹرائی کر سکتے ہو یہ حسین سید کی میں بات کروں تو ان کا بھی سیلیکشن چھتیس پرسنٹ ہی لوگ ان کو لے کے جا رہے ہیں لیکن ان کا بھی پرفارمنس لاسٹ میچ میں اچھا رہا تھا ان کو بھی دوستو چار ویکنٹ ملے تھے تو اب یہاں سے ان کو بھی بک کرو گے باقی آپ کے سامنے نام نکل گیا تھا بھائی یہاں پہ این محمود کا یو ڈی سی کی اور سے این محمود کی میں بات کروں تو بھائی لاسٹ میچ میں انہوں نے بھی بہت ہی ساندار بالنگ کی ہوئی ہے اور اپنی ٹیم کے لئے دوستو تین ویکن نکالے ہوئے ہیں تو دیکھا جائے آلونڈر سیکشن سے بھائی پانچ آلونڈر جو تھے وہ آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے تو میں نے ابھی کے لئے بھائی ان پانچ آلونڈر کو جو ہے اپنی ٹیم میں پک کر کے رکھا ہے بات کرتا ہوں بھائی آپ بالنگ سیکشن سے کس کو پک کر ہوگے بالنگ کی میں بات کروں پہلا نام آتا ہے اس حسین کا اس حسین کی بات کی جائے دوستو تو لاسٹ میچ میں تین آور کی بالنگ کی ایک ویکن نکالا ہے آپ چاہو ان کو ٹرائے کر سکتا ہوں اتھمبہ کی اگر میں بات کروں دوستو تو لاسٹ میچ میں اتھمبہ نے ایک ویکن نکالا ہے تو آپ ان کو بھی کر سکتا ہوں باقی اس مہن داستی میں بات کروں لاسٹ میچ میں اچھی گندواجی کی ہے ویکن انہوں نے نکالے ہیں تو تو آپ کو یہاں پہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ اتھمبہ کی جائے پہ ان کو ٹرائے کرو ٹھیک ہے باقی ابھی کے لئے جو میری ڈی میں ریڈی ہو گئی ہے میں نے چھے کھلاڑی UDC کے لئے ہیں پانچ کھلاڑی میں نے CHR کے لئے ہیں بات کروں بھائی اپنی ڈی میں کیپٹن وائس کیپٹن کس کو بنانا چاہیے تو کیپٹن سی دیکھو کافی لوگ نے عبدالماجید کو دیئے آپ بھی ان کو کیپٹن بنانا چاہو بنا سکتے ہو کیونکہ بالنگ کافی اچھی رہی تھی اور اگر میں بات کروں بیٹنگ کی تو بیٹنگ بھی جو ہیں آپ کو ٹھیک ٹاک نمبر پہ آکے کر کے دے دیں گے وائس کیپٹن کی میں بات کروں تو یہاں پر اے حسین سید کو میں وائس کیپٹن کر سکتا ہوں کیونکہ اے حسین سید نے بھی لاسٹ میچ میں چار بکے نکالے تھا اور ان کا بھی جو بیٹنگ آرڈر ہے وہ ٹھیک ٹاک ہے تو کیپٹن وائس کیپٹن یہ دونوں ہی پلیئس رہیں گے تو ہماری جو ٹیم ہیں یہاں پہ ریڈی ہے اس کو سیو کر دیتے اور ایک بار آپ اس کا پریویو دیکھ لیجیے سیم ٹیم کے ساتھ دوستو آپ سمال لکھ جوئن کر سکتے ہیں سیم ٹیم کے ساتھ آپ گرین لکھ جوئن کر سکتے ہیں باقی اگر میری اس ٹیم سے کوئی بھی چینج ہوگا آفٹر لائنے بھی اٹھ آس کے بعد تو سیدھا میں آپ کو ٹیلی گرام میں بتا دوں گا تو جو بھی بھائی ٹیلی گرام سے نہیں جڑے ہیں ٹیم کا پروفٹ اٹھا رہے ہیں تو جو بھی بھائی ٹیلی گرام سے نہیں جڑے ہیں فٹا وٹ سے جا کے جوئن ہو جانا فائنل اپلیٹ فائنل ڈیم جو ہے آپ کو صرف ٹیلی گرام پر ہی ملے گا باقی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو کو سکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو بھی لائک کر دینا چینل پر پہلی بار آئے ہو تو سبسکرائب بھی کر لینا اور بیل آئیکن کو ضرور دوا دینا آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن پانے کے لئے تو ملیں گے دوستو آپ سے جلدی نیکسٹ ویڈیو میں تبدہ کے لئے جائند وندے مہترم